ہمارے چینل شیئر مارکٹ میں میں ہوں آپ کا دوست نوی اور یہاں پہ بات کریں گے ایچ ایف سی ال کے بارے میں تو دیکھئے سکس پوائنٹ ففٹین پسنٹ کی تیزی آج ہمیں دکھائی دی اور سٹوک فیف سیب انٹی سکس روپیز کے راؤن پہنچ چکا ہے ففٹی ٹو ویک ہائی نکال کے دیکھیں جاہے پانچ سالوں کی بات کریں تو اراؤنڈ اراؤنڈ ایٹی ایٹ روپیز کا ہائی بنایا تھا جو کی اس وقت نظر آ رہا ہے تو یہاں سے اگر اس میں بریک آؤٹ ہوئے گا تو سٹوک میں بہت زبردست تیزی ہمیں دکھائی دے گی پچھلے پانچ دنوں کی بات کریں تو تین پرسنٹ کی تیزی ہے پچھلے ایک منت میں چھے سے سات پرسنٹ کے پوزیٹیو ریٹرن ہے پچھلے چھے منت میں سٹوک نے تھرٹی فور پرسنٹ کے پوزیٹیو ریٹرن دیا ہے پچھلے ایک سال میں ایٹ پرسنٹ کے پوزیٹیو ریٹرن ہے جس میں جو سب سے زیادہ ہائی رہا ہے وہ ایٹی فائی روپیز کا رہا ہے اس کے اور بات کرتے ہیں پچھلے پانچ سالوں میں تو اگین ٹو ایٹی فور پرسنٹ کے پوزیٹیو ریٹرن ہے جس میں تقریبا جو مین ہائی نکل کے آ رہا ہے وہ 91 روپیس 92 روپیس کیا رہا ہوں نکل کیا رہا ہے اب یہاں پر breakout کیونے والا ہے اور کمپنی کے technical charts پر جو اگلی سپورٹ ہے وہ کہاں پر آئے گی سبی چیزے ہم ڈسکس کرتے ہیں تو یہاں پر اگر وولیوم کی بات کریں تو 32.477 ملین کا وولیوم جنریٹ کیا ہے اور سٹوک جو ہے وہ کافی زارہ ٹائم سے ایک زون کے اندر ہی trade کرتا نظر آ رہا ہے اب یہاں پر ایک trend line ہے اور سب سے important چیز ہے وہ ہے earning company کی earning آپ کو اگلے منت یہاں سے تقریبا تقریبا 15 دنوں کے بعد دکھائی دے گی اور اس سے پہلے ہی سٹوک میں کافی زارہ وولیوم انکریز ہو رہا ہے تو ایک امید ہے کہ یہاں پر earning اچھی آئے گی اور اگر ہم یہاں پر سٹوک کو زوم آؤٹ کرتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے ایک trend line کو فولو کرتا وہ سٹوک نیچے آ رہا ہے اور اسی کو break کرنے کی کوشش یہاں پر بھی ہوئی تھی لیکن یہ اسفل رہا اور لگا تھا سٹوک نیچے آیا اس کے بعد بگین باپس ہے اسی لیول پر رسٹ کیا یہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے جو کہ 90 روپیس کا لیول ہے یہاں سے سٹوک نیچے آیا لیکن سسٹین نہیں کر پایا لیکن اب اگر اس trend line کو break کر کے سٹوک closing اوپر دیتا ہے تو ہم یہاں پر بڑی holding بنا سکتے ہیں کیونکہ اس کے بعد سٹوک میں ایک بڑا move ہوگا جو ہم capture کرنے کی کوشش کریں گا پر ایٹ لیسٹ یہاں پر 15 to 25% کے return ہمیں short term میں نکل کے آئیں گے پھر بھی share کو لے کے اگر آپ کی کوئی بھی query رہتی ہے تو آپ کمنٹ کیجئے ہماری کوشش ہوگی کیا کوئی اگر شیئر